اسلام علیکم ایوارنس پر ایک کمپین رن کر رہے ہیں جس کا مقصد ایڈیوکیشن کیا ہے کتنا بڑا خزانہ ہے اسے لوگوں کو بچوں کو آنے والی نسلوں کو اگاہ کرنا ہے تو اگر ہم دیکھیں کہ ایڈیوکیشن کی شرح رورل ایریاز میں کیوں کام ہے تو اس کا ریزن ہے غربت سو غربت کتنا بڑا فنومنہ ہے اور اس نے کتنے کتنے بڑے معاشروں کو تباہ کر رکھا ہے اور معاشرے کی ترقی ہی غربت کے خاتمے کے بدولت ہوتی ہے تو ہمیں فاکس کرنا ہوگا کہ غربت کا خاتمہ کس طرح کیا جائے تو ایڈیوکیشن ہی وہ واحد ٹول ہے جس کی مدد سے ہم غربت کا خاتمہ کر سکتے ہیں اور ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہمیں بچوں کو پڑھانا ہوگا اور جب تلیم آ جاتی ہے ہمارے معاشرے میں غربت ہے ہی نہیں پیسے ہیں لوگوں کے پاس پیسے ہیں میں نے ایسے لوگ دیکھی ہیں جن کو پاس لاکھوں روپے کی آمد نہیں ہے لیکن ان کے پاس عقل نہیں ہے پیسے کو استعمال کس طرح کرنا ہے اور عقل ایڈیوکیشن دیتی ہے پیسے کو استعمال کس طرح کرنا ہے کون سی چیزیں ضروری ہیں کون سی غیر ضروری چیزیں ہیں لوگ نشہ کرتے ہیں صرف عقل نہیں ہے پیسے ہیں ان کے پاس اور اس کی وجہ سے غربت ہے لاکھوں کا نشہ کرتے ہیں اور گھر میں چیزیں نہیں ہیں خیال نہیں رکھ سکتے تو یہ ساری چیزیں برین انسان کے پاس اس وقت آتا ہے جب وہ ایڈیوکیشن حاصل کرتا ہے تو یہ ایک ڈیک ٹول ہے جس کی مدد سے ہم غربت کا خادمہ کر سکتے ہیں اور آنے والی نسلوں کو اچھا شہری بنا سکتے ہیں سو ہمیں فاکس کرنا ہوگا اور ہمیں بجٹ مختص کرنے ہوں گے ہمیں چیارٹی بیس پر اس طرح کے ہیلپ کرنی ہوگی اس طرح کے سکولز بنانے ہوگے اور اسلام زیریاز میں ہمیں ایڈیوکیشن دینی ہوگی وہ ہمارا کل ہے ہمارا ہمارا فیوچر ہے ہمارے آنے والے بچے ہیں تو ان آنے والے بچوں کو ہمیں ایڈیوکیٹ کرنا ہوگا یہی ایک واحد طریقہ جس کی مدد سے ہم ترقی کر سکتے ہیں اور ایک عالی قوم بن سکتے ہیں سو ہماری اس کمپین کا یہی مقصد ہے کہ بچوں کو ایڈیوکیٹ کیا جائے اور ایڈیوکیشن کتنی امپورٹنٹ ہے اس کی اہمیت کا اگر کسی کو انتاظہ ہو جائے تو ہر شخص ہی تعلیم پر فوکس کرے اور بھی ہمیں مسلمان ہونے کے ناتے ہم جو کہ مسلمان ہیں اور اسلام میں تو تعلیم ہر مرد اور عورت پر فرض ہے تو ہمیں تعلیم دینی ہوگی اپنے بچوں کو اور ہماری شرط تو 99% ہونی چاہیے تو یہی آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیں جہاں بھی آپ کو لگتا ہے کہ بچے ہیں اس طرح کہ وہاں پہ ان کی ہیلپ کریں ان کو موٹیویٹ کریں اور ایڈوکیشن سے اگہی کریں تھینکیو سو مچ